ہائی ایوریمان مائی نیم از محمد درسلان میں آپ سب کو لانوی درسلان میں خوش آمدین کہتا ہوں یہ ہمارا ایمازون ایفیلیٹ مارکٹنگ کا دوسرا لیکچر ہے اور اس میں سیکھیں گے کہ ہم کس طرح ایک ایمازون ایفیلیٹ مارکٹنگ کا اکاؤنٹ کس طرح بنا سکتے ہیں اور ایمازون ایفیلیٹ مارکٹنگ کا اکاؤنٹ بنانے کے لیے آپ کو ایک ایمیل، ہوم اڈریس اور فون نمبر کی ضرورت ہوتی ہے اور ایمازون ایفیلیٹ مارکٹنگ کا اکاؤنٹ کس طرح بنایا جا سکتا ہے اس ویڈیو کا لنک میں اپنی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ اسے جا کر واج کریں اور دیکھیں گے کس طرح آپ ایمازون ایفیلیٹ مارکٹنگ کا اکاؤنٹ کس طرح بنا سکتے ہیں اور ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے کہ ہم کس طرح ایمازون ایفیلیٹ مارکٹنگ سے کس طرح پروڈکٹ کا لنک کس طرح جنریٹ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ میرا ایمازون ایفیلیٹ مارکٹنگ کا اکاؤنٹ ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کس طرح ایک پروڈکٹ کا لنک کس طرح جنریر کر سکتے ہیں اور ہمیں اسی لنک کی مارکٹنگ کرنی پڑتی ہے فیس بک انسٹاگرام فیس بک پیج پر پوسٹیں لگا کر اور اس کے بعد ٹک ٹاک پر ویڈیو کی صورت میں اور لنکٹن پر اور سنیک ویڈیو کی صورت میں اس لنک کی مارکٹنگ کرنی ہے اور جیسا کہ یہ پروڈکٹ ہے اس پر میں کلک کروں گا اس کے بعد یہاں سے آپ ٹیکس کا لنک جنریرے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ شارڈ لنک آگیا ہے اس کے بعد آپ فول لنک بھی لے سکتے ہیں یہاں سے یہ دیکھیں اس کے بعد آپ یہاں سے ٹیکس پلاس ایمیج بھی حاصل کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کے بعد آپ یہاں سے ایمیج بھی حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں سے ایک نک حاصل کریں گے یہ بلاء یہاں سے کانٹرول سی کرکے اسے کابی کر لیں گے کانٹرول بھی کر دیں گے اور اس کے بعد یہاں سے ہیڈنگ کو کابی کریں گے کانٹرول بھی کر دیں گے اس کے بعد ہم یہاں پہ یہ ایمیل ڈاؤنلوڈ کریں گے یہ ایمیل ڈاؤنلوڈر ایک extension ہے اگر آپ نے یہ download کرنی ہے تو آپ chrome browser پر ایمیل ڈاؤنلوڈر chrome extension لکھ کر سارچ کریں اور یہ آ جائے گی اور اس ایکسٹینشن کو یہاں پر لگا لیں اس کے بعد یہ ویڈیو کی ہے اسی طرح آپ ویڈیو ڈاؤنلوڈر کی ایکسٹینشن لگا سکتے ہیں ہم یہاں پر کلک کریں گے ایک بار اسے چیک مر کر لیں گے اس کے بعد اسے ڈاؤنلوڈ کر لیں گے اس کے بعد ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ یہاں سے کر لیں گے پوسٹیں لگانے کے لئے اس کے بعد یہاں پر کلک کریں گے اور save پر کلک کر دیں یہ دیکھیں یہ ہماری ویڈیو ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہے اور میں آپ کو اپنے اگلی ویڈیو میں سکھاؤں گا کہ ہم کس طرح اسے ایک canva.com کی مدد سے پوسٹ بنائیں گے اور ہم اس پوسٹ کو کس طرح فیس بک فیس بک پیج انسٹاگرام ٹک ٹاک پر کس طرح شیئر کر سکتے ہیں یہ سب کچھ میں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں سکھاؤں گا اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی تو میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کومنٹ کریں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو کیسے لگی اور اگر آپ کو کوئی question ہے تو مجھے کومنٹ میں بتائیں اور میں اس کا لازمی جواب دوں گا خدا پیس